جنابِ صدر پیش کردہ قرارداد ہم آزاد ہیں ہم سے مراد پاکستان میں جیتا جاکتا سانس لیتا ایک ایک انسان اور آزاد سے مراد بے خوف لیکن ہمارے سروں پر تو ہر وقت خوف کی تلواریں منڈراتی ہیں آزاد سے مراد خود مختار لیکن ہمارے سیاستدان تو کشکول تھامے امریکہ کے سامنے اپنی قوم کا قوم کی حمیت کا سودہ کرتے ہیں آزاد سے مراد کسی کے تابع نہ ہونا لیکن ہم تو آج بھی انہی جاگرداروں انہی وٹیروں انہی لٹیروں انہی جابر انہی ظالم انہی بے حس اور بے بس حکمرانوں کے تابع ہیں تو منطقی اعتبار سے ایک قرارداد ابھی اور اسی وقت مسترد ہوتی ہے اگر ایمان میں بیٹھا کوئی ایک نوجوان بھی کھڑے ہو کر یہ کہہ دے کہ ہاں جتنی آزادی ہمیں ملی ہے تنی ہی کافی ہے تو میں ابھی اور اسی کے وقت یہاں کے بجائے وہاں گھڑی ہوں لیکن جنابِ صدر ہم آزاد نہیں اور یہ قصہ آزادی کے بات کرتے ہیں جس ملک میں وارٹر کولر سے لٹکتے ہوئے گلاس کو بھی زنجیروں میں جگڑ کے رکھا جاتا ہو اس میں انسان کیا آقا ساتھ ہوں گے جنابِ صدر ہم آزاد نہیں ہیں جنابِ صدر اصل میں موافتت میں آنے والی مقررہ خود کو ڈزنی لینڈ کی پرنسس سمجھتی ہے کیونکہ یہ جو کہانیہ میں سناو دی رہی وہ پاکستان کو ہم نے کبھی دیکھا ہی نہیں جنابِ صدر جس ملکِ سیاستدانوں کی ترقی کا عالم یہ ہو کہ ان کی دولتوں میں دن دگنی اور رات چگنی ہوتی ہو اور ترقی کا دار و مدار یہ ہو تو پھر میں کیسے کہوں گے ہم آزاد ہیں جن ملکِ سیاستدانوں کے نام پنامہ لیگز میں لیگ ہوتے ہو اور سٹور مچنے پر فقط امام کو لیپ ٹاپ اچیمہ لولی پاک دی جاتا ہو تو میں کیسے کہوں گے ہم آزاد ہیں جنابِ صدر جس ملک کی حکمرانی اور حکومت کا دھانچہ تک بین الاقوامی استعمار نے بنایا ہو تو پھر میں کیسے کہوں کہ ہم آزاد ہیں جس ملکِ عدلیہ کا سسٹم تک کسی اور کا لیا واہ ہو تو میں کیسے کہوں کہ ہم آزاد ہیں جنابِ صدر اور جس آزادی کی یہ بات کر رہی تھی جنہاری جنڈیوں کی یہ بات یہ کر رہی تھی جب کل یہی جنڈیاں جب کل یہی جنڈیاں ہماری پیروں کے تلے روتی جائیں گی اور کوئی ان کو اٹھانے والا نہ ہوگا تو پھر میں ان سے پوچھوں گی کہہ رہے کون سی آزادی جنابِ صدر ہم آزاد نہیں ہم آزاد نہیں کہ جب کشمیر میں ہمارے بھائیوں کو مار مار کے ان کا بھکس نکالا جا رہا تھا تو ہم بھارتی مووی سلطان کو پاکستان میں سب سے مقبول ترین فلٹ بنانے میں مصروف تھے تو میں کیسے کہوں کہ ہم آزاد ہیں جب بورڈر کے بعد ہمارے بھائیوں کو ہمارے مسلمان بھائیوں کو مارا جا رہا تھا تو میرے ملک کے سیاستدان عام کی پیٹیاں اور ساریاں توفی میں ان کا بھیج رہے تھے تو میں کیسے کہوں کہ ہم آزاد ہیں جنابِ صدر اور ہمارے نوجوانوں کے لیے ابھی روڈ پر میں دیکھتی بھی آئی ہمارے نوجوانوں کے لیے آزادی کا مقصد فقط بائیکوں کے سائلنسر پھار پھار کے نکالنے تک محدود ہے تو میں کیسے کہوں کہ ہم آزاد ہیں اور جنابِ صدر جس آزادی کی بات کرتی ہے شاید وہ فقط صرف دہشت گردوں کو حاصل ہیں کیونکہ ان کا جب جہاں جس کو دل چاہتا ہے مار دیتے ہیں اور بڑی آزادی سے آکر میڈیا پر کہتے ہیں حاضر میں داری قبول تو جب آپ میں ہمارے سیاستدان فقط مزمت پہ 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 مزمت کرتے ہیں ارے کونسی آزادی جس دیس میں ہر سمت بربادی کے سائم ہو اور ملک کے ہر کونے میں ظلم اور جبر کے بادر چھائے ہوں تو میں کیسے خود سو آزادتا ہوں جہاں خود کہنے میں زبان دیری تھر راتی ہے میں اس دیر سبا کی باسی ہوں جہاں موت خوشی سے راتی ہے میں خود ہوں آزادتا ہوں